کیا لگتا ہے ایک سیول انجینر کی سیلری کتنی ہو سکتی ہے؟ پچاس اجار، ایک لاکھ، دو لاکھ، پانچ لاکھ جانیں گے اس ویڈیو میں آپ میں سے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو آگے چل کے انجینرنگ کرنا چاہتے ہیں یا کئی سارے ایسے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو انجینرنگ کر رہے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک سیول انجینر کی سیلری کتنی ہوتی ہے یا ایک سیویل انجینئر ایک مہینے میں کتنے روپے کماتا ہے سو تین سے پانچ منٹ کی یہ ویڈیو ضرور لاسٹ تک دیکھئے بھائی دیکھیں سٹوڈنٹ ہر سال لاکھوں کی سنخیہ میں سٹوڈنٹس انجینئرنگ کالیز میں ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں اور انجینئرنگ کالیز میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو کئی سارے وکلپس دیے چاہتے ہیں کہ آپ کس برانچ سے انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے جو بھی برانچ چوز کیا ہے اسی برانچ میں آگے کی پڑھائی کر کے آپ اس برانچ پہ انجینئر بنتے ہیں فار اگزامپل اگر آپ نے اس سمیہ سیویل برانچ کا چوز کیا ہے تو آگے چل کے آگے کی پڑھائی کر کے آپ سیویل انجینئر بنیں گے سو یہاں پہ ہم ڈائریکٹلی پہلے سیویل انجینئر کی سیلری کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیویل انجینئر کا کام کیا ہوتا ہے بھائی سٹوڈنٹس آپ اپنے دینک جیون میں ترہ ترہ کے اوور بریز دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈیمز دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز دیکھتے ہیں اچھے روٹس دیکھتے ہیں ہائیوے دیکھتے ہیں مکان دیکھتے ہیں ان سب کے ڈیزائننگ کا کام ان سب کے نقصے کا کام ایک سیویل انجینئر کا ہوتا ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیویل انجینئر کے دیکھ ریکھ میں ہیں یہ سارے کام سمپنے ہوتے ہیں ارثات سیویل انجینئر کا کام نرمار کارے کے روپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اگر کنسٹرکٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کا نرمار کرنا ہے تو وہاں پہ ایک سیویل انجینئر کا بہت زیادا بھومی کا رہتا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ ایک سیویل انجینئر کی سیلری کتنی ہوتی ہے تو دیکھیں سٹوڈنٹس سیویل انجینئر ایک ایسے انجینئر ہوتے ہیں جن کی کوئی فیقز سیلری نہیں ہوتی کسی کسی سیویل انجینئر کی سیلری بہت زیادہ دیکھ ہوتی ہے کسی کی بہت کم ہوتی ہے سیویل انجینئر کی سیلری ڈپینٹ کرتی ہے کچھ مہتپور چیزوں پر کہ وہ کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے یا وہ اکیلے کام کر رہے ہیں یا گروپس میں کام کر رہے ہیں ان سبھی چیزوں پر سیول انجینئرز کی سیلری ڈپنٹ کر دی ہے لیکن ہم یہاں پہ ایکزیکٹ سیلری کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے ایک ایوریج سیلری کے بارے میں کہ لگ بگ لگ بگ ایوریج یعنی کہ اوسط سیلری ایک سیول انجینئرز کی کتنی ہوتی ہے تو دیکھیں جیسے ہی آپ انجینئرنگ کالجز میں اپنا سیول انجینئرنگ کا کورس کر کے اور پلیسمنٹ کے تھروں یا جس بھی تھروں کمپنیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سٹارٹنگ میں آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے وہ 20 سے 30 ہزار سے سٹارٹنگ ہوتی ہے اور سٹارٹنگ میں یہ سیلری بہت سارے سٹوڈنٹس کو پسند بھی آتی ہے بہت سارے کو نہیں بھی آتی ہے بہت کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ کوئی آپ کو ابھی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں رہتا اس لیے ابھی 20 سے 30 ہزار روپے ہی آپ کو آفر کرتی ہیں اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ ایکسپیرینس ہوتے جاتے ہیں تو ایک سے دو سال کے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کی سیلری ترنگ 40 سے 45 ہزار کے آس پاس پہنچ جاتی ہے اور اگر آپ کا اور زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کمال کرتے ہیں آپ کمپنی میں یا پانچ چھ سال کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو آپ کی سیلری لاکھوں میں پہنچ سکتی ہے سو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کتنے سال کا انبھاؤ ہے یا آپ گروپ میں کام کر رہے ہیں یا اکیلے اگر آپ اکیلے انڈویزول روپ سے کام کر رہے ہیں تو آپ کی سیلری کچھ کم ہوتی ہے کیونکہ ٹیم میں کام کرنے سے گروپ میں کام کرنے سے آپ کو بڑی بڑی کمپنیز کا بڑا بڑا پروزیکٹ بلتا ہے جس سے آپ کی سیلری کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے سو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت زیادہ آپ کو آفر ملتا ہے اگر آپ فورن کنٹریز کی بات کریں تو سیل انجینئرز کے ایک مہینے کی تنخواہ لاکھ، ڈیڑھ لاکھ، دو لاکھ کے آس پاس تک جاتی ہے سو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے ہے نا آپ کیسے کام کرتے ہیں آپ گروپ میں کام کرتے ہیں یا انڈویزولی کام کرتے ہیں بہت ساری فیکٹرز پر یہ چیزیں depend کرتی ہیں آپ کس کمپنیز میں ہیں اچھے کمپنی میں ہیں یا لوکل کسی کمپنی میں ہیں تو یہ ساری چیزیں depend کرتی ہیں اس لیے خود پر محنت کریے خود کو talented بنائیے اور زیادہ سے زیادہ جانکاری رکھئے سپیسلی جس بھی برانچ سے آپ اپنی انجینئرنگ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کو زیادہ جانکاری ہے اس میں بہت اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو سٹارٹنگ سیلری بھی آپ کی 30 سے 40 ازار کے آس پاس ہو سکتی ہے سو اس ویڈیو کے مادم سے ہم نے جانا کہ سیول انجینئر کی سیلری کتنی ہوتی ہے اور سیول انجینئر کا کام کیا ہوتا ہے اور ایک چیز اور یاد رکھیں گے کہ دیکھیں ہر ایک سال پہ دو سال پہ دس ازار بیس ازار کا آپ کی انکریزمنٹ ہی ہوتا ہے آپ کی سیلری میں سو یہ آپ بات دھیان رکھیں گے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے مادم سے آپ بہت ساری چیزوں کو سیخ پائے ہوں گے بہت valuable information آپ کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کریئر کی راہ میں آپ کا سب سے بڑا دوست آپ کا سب سے بڑا ساتھی ایکزام والا بھائیہ ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا اتصال ضرور بڑھائیے thank you so much students ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے God bless you all love you all students check care